پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کس طریقے سے آپ کو ڈریم بک لکھنا ہے اور کیوں لکھنا بہت ضروری ہے اور میں نے آخر میں بتلایا تھا اس ویڈیو کے کہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتلاوں گا کہ اس ڈریمز کو گولز میں کس طریقے سے چینج کرنا ہے اس ڈریمز کو کس طریقے سے گول میں بدلنا ہے اور پھر اس گول کو کس طریقے سے حاصل کرنا ہے کیا کیا اسٹیپس کر کے کہ اس گول تک آپ پہنچ سکتے ہیں اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ آپ کو وہ ڈریم بک لکھنے کے بعد آپ کو دو دن کے لیے وہ ڈریم کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے اب میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ کیوں وہ دو دن کے لیے آپ کو نہیں دیکھنا تھا اور کس طریقہ سے آپ کو وہ ڈریم سے گول میں بدلنا ہے کیا کیسٹیپس آپ کو لینا ہے دو دن اس لیے آپ کو چھوڑنا ہے بک کو کیونکہ آپ نے جو جو ڈریمز لکھے ہیں چھے کٹیگریز میں آپ نے جو جو ڈریمز لکھے ہیں وہ ڈریمز کے اب آپ کو سوالات آئیں گے آپ کے ذہن میں دو دن میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ میں نے ڈریم لکھا ہے کیوں لکھا ہے وہ کیوں کہ پیچھے کا جو جواب ہے وہ بہت ضروری ہے میں نے یہ کیوں لکھا ہے اچھا یہ ہے اچھا مجھے اس لیے میں نے یہ ڈریم لکھا ہے اس لیے میں نے یہ پروفیشنل ڈریم لکھا ہے اچھا اس لیے میں نے اپنے پرسنل ڈریمز لکھے ہیں تو یہ جو دو دن میں آپ کو سوالات آتی جائیں گے آپ کو جو پریشان کرتے جائیں گے سوالات کہ یہ میں نے کیوں لکھا ہے تو دو دن کے بعد آپ کو بک کھولنا ہے اور یاد رکھیں دو دن ہی لینا ہے دس دن نہیں پندرہ دن نہیں پچیس دن نہیں دو مہنے نہیں تین مہنے نہیں لکھ کے اس کو چھوڑنا نہیں ہے صرف دو دن میں آپ کو اس کے پاس واپس آنا ہے اس ڈریمز کو گول میں بدلنے کے لیے اگر آپ نے لیٹ کیا فر ایکزمپل آپ نے دس سے پندرہ دن بیس دن اگر آپ لگا دیا تو آپ نے جو ڈریمز لکھے تھے وہ بھول گیا آپ بھول جائیں گے پھر آپ کو ریویز کرنا پڑے گی تو اس لئے صرف دو دن میں آپ کو واپس آنا ہے جب آپ دو دن میں بک کھولیں گے اور آپ ڈریمز کو دیکھیں گے پڑھتے جائیں گے تو آپ کو جو جو سوالات دو دن میں آئے تھے اس کے جوابات ملتے جائیں گے یا جو جو جوابات آئے تھے اب آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ مجھے یہ جواب آیا تھا اس کو لکھتے جائیں یہ dream کا یہ جواب ہے جو مجھے دو دن میں ملا ہے میں لکھتے جائیں لکھتے جائیں اگر آپ کو دو دن میں اس کا جواب نہیں ملا تو ابھی کوشش کر لیں کہ وہ جواب دھوٹیں professional dream آپ نے لکھا ہے کہ مجھے business شروع کرنا ہے کیوں میں نے یہ لکھا ہے کہ مجھے business شروع کرنا ہے آپ کے پاس اگر جواب ہے کہ مجھے ایک بڑا business man بننا ہے کیوں بننا ہے کیونکہ مجھے business کرنے کی خواہش ہے دوسرا reason کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بوس میں خود رہوں میرے اوپر کوئی نہ رہے اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ میں اتنا پیسہ کماؤں کہ مجھے پیسے ہی کمی کبھی نہ ہو آپ چاہتے ہیں کہ میرے خاندر میں کسی نے بزنس نہیں کیا لیکن میں کروں گا اگر میرے پاس پیسہ رہے گا تو میں اور میری فیملی میرے بچے سب کے سب اچھی زندگی گزار سکیں گے پوری دنیا میں پھر سکوں گا اس کے پیچھے آپ کو ریزنس مل گئے اب آپ کا یہ گول بن گیا اب آپ کا یہ ڈریم نہیں رہا یہ آپ کا گول ہو گیا آپ کو جواب مل گئے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ کا ڈریم نہیں ہے آپ کا گول ہے اب اب آپ کو کیا کرنا ہے جب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ میرا ڈریم گول میں تبدیل ہو گیا ہے گول میں چینج ہو گیا ہے تو آپ کو اب وہ گول حاصل کرنے کے لیے سیون اسٹیپس آپ کو اب لکھنے سات اسٹیپس ہیں کہ مجھے یہ گول حاصل کرنے کے لیے یہ یہ کرنا ہے اور اگر آپ کو کوئی ڈریم کا جواب نہیں ملا کوئی بھی پروفیشنل ہو کہ پرسنل ہو کہ فائننشل ہو کہ سوشل ڈریمز ہو کوئی بھی ڈریم کا آپ کو جواب نہیں ملا آپ کو سیٹیسفائی نہیں کر رہا ہے کہ میں یہ کیوں کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ ایک ڈریم ہے وہ گول نہیں ہو سکتا اسی لئے آپ اس کو چھوڑ دیں چاہے وہ کوئی بھی آپ کا ڈریم تھا ہوگا آپ اس کو چھوڑ دیں فور اگزیمپل آپ آسٹرونیٹ بننا چاہتے ہیں آپ نے پروفیشنل ڈریم میں لکھا کہ مجھے آسٹرونیٹ بننا ہے لیکن آپ کو کوئی اس کا جواب نہیں مل رہا ہے کہ مجھے کیوں آسٹرونیٹ بننا ہے لیکن آپ کو ایک جواب ضرور مل رہا ہے کہ مجھے اوپر جانے سے ڈر ہوتا ہے مجھے اونچائی سے ڈر ہوتا ہے تو پھر آپ اس پیس میں نہیں جا سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی ہمت والا کام ہے اگر آپ نے آسٹرونیٹ بننے کا ڈریم لکھا تھا اور آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں وہ آپ کا ڈریم ہے صرف وہ گول نہیں بن سکتا آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو اونچائی سے ڈر لگتا ہے تو آپ کب بنیں گے آسٹرونیٹ کب آپ اس پیس میں جا سکیں گے نہیں جا سکتے اسی لئے اس کو چھوڑ دیں پھر یعنی کہ یہ ایک ڈریم تھا یہ صرف آپ کا خواب تھا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں لیکن حقیقت میں یہ نہیں ہے اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ جتنے لوگ گیو اپ کرتے ہیں بزنس میں ایڈوکیشن میں جس چیز میں بھی وہ لوگ گیو اپ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو ڈریم تھا جو شروع کیے تھے وہ لوگ کام اس کے پیچھے کا مقصد ان کو نہیں پتا تھا اس کو ریزن نہیں پتا تھا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں ان کے پاس کیوں کا جواب نہیں تھا کیونکہ وہ ڈریم تھا اور اس کو گول میں وہ کنورٹ نہیں کر سکے اس کے جوابات دے کر کے اسی لیے ان کا ڈریم ہی رہ گیا شروع کرنے کے باوجود بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے کیوں کیونکہ ان کے پاس کوئی سوال کا جواب نہیں تھا ان کے پاس ریزن نہیں تھا کرنے کے لیے اسی لیے انہوں نے چھوڑ دیا گی اسی لیے ڈریم کو گول میں بدلنے کے لیے کیوں کا جواب بہت ضروری ہے جب آپ کو آنسس مل گئے اور وہ ڈریم گول میں بدل گیا ہے تو اب آپ تیار ہو جائیں ساتھ اسٹیپس لکھنے کے لیے جو آپ کو وہ گول حاصل کرنے کے لیے کرنا پڑے گا سب سے پہلا اسٹیپ بہت آسان ہے آپ کا جو ڈریم تھا جو گول میں بدل گیا ہے وہ گول کو لکھے اب آپ اب آپ گول لکھ رہے ہیں ڈریم نہیں لکھ رہے ہیں اب آپ لکھ رہے ہیں کہ مجھے ایک بزنس مین بننا ہے اور آپ کے پیچھے اور آپ کے ذہن میں اور آپ نے جوابات بھی لکھ دی اس کے پیچھے کیوں مجھے بننا ہے اس کو میں کیوں یہ حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اب آپ پھر سے اپنے گولز لکھیں پرسنل گولز پھولے لکھیں ڈریمز نہیں گولز اب آپ لکھ رہے ہیں گولز کیوں کیونکہ آپ کو جوابات مل گئے وہ ڈریمز کے گولز آپ لکھیں پرسنل گولز لکھیں آپ کے آپ کو پروفیشنل گولز لکھیں آپ کے فائننشل گولز لکھیں یہ پورے گولز آپ کٹیگری وائز لکھتے جائیں یہ پہلا اسٹیپ تھا دوسرا اسٹیپ بہت اہم ہے کہ آپ اپنے گول کو ڈیڈ لائن دیں کہ یہ میری گول کی ڈیڈ لائن ہے دیکھو ڈیڈ لائن دینا بہت ضروری ہے آپ کو بچپنے سے یہ سکھایا جاتا ہے لیکن ہم اس کو پر غور نہیں کرتے ہیں آپ اسکول میں جب ہوتے ہیں تو آپ کو ہوموک دیا جاتا ہے ہوموک اور وہاں ڈیٹ لکھے جاتی ہے کہ یہ ہوموک کل تک ہو جانا چاہیے یا یہ ایک سمسٹر ہے جو پانچ دن تک ہو جانا چاہیے یا ٹیچر آپ کو اسکول کی طرف سے آپ کو ایک ڈیڈ لائن ملتی ہے اس کام کے لئے اسی طریقے سے آپ کالج لو یا آفس میں آفس میں جب آپ کو پروڈکٹ دیا جاتا ہے کوئی کام دیا جاتا ہے تو آپ کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ یہ پروڈکٹ یہ ٹائم پہ ختم کر دینا ہے یہ کام یہ ٹائم پہ ختم کر دینا ہے یا پھر آپ اپنے آپ کو ڈیڈ لائن دیتے ہیں کہ یہ ٹائم تک میں اپنا یہ کام ختم کر دوں گا یہ ڈیڈ لائن بہت ضروری ہے آپ کے جتنے گول سے اس کو آپ ڈیڈ لائن دیں کہ مجھے یہ ڈیڈ لائن پر یہ گول ختم کر دینا ہے مجھے یہ ڈیڈ لائن پر یہ گول ختم کر دینا ہے یہ ڈیڈ لائن پر مجھے یہاں تک پہنچ جانا ہے یہ مہنے میں مجھے یہاں تک پہنچ جانا ہے اگلے مہنے میں مجھے یہاں تک پہنچ جانا ہے اگلے پانچ سال تک مجھے یہاں تک پہنچ جانا ہے اگلے دس سال پندرہ سال بیس سال تک مجھے یہاں پر ہونا چاہیے اگر آپ ڈیڈلائن نہیں دیں گے تو پھر آپ کرتے ہی چاہیں گے اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کہاں پر جا کر کہ اپنے گول کو حاصل کریں گے ڈیڈلائن لکھو دوسرا سٹیپ آپ کو گول کو حاصل کرنے کے لیے اس کا ڈیڈلائن ہونا بہت ضروری ہے تیسرا سٹیپ آپ کو لکھنا ہے کہ اس گول کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا پریشانیاں آئیں گی اور ان پریشانیاں کو دور کرنے کے لیے مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا کیا کیا آپسٹیکلز آئیں گے میرے اور گول کی درمیان میں اور ان آپسٹیکلز کو میں کس طریقے سے ہوتا ہوں گا فائننشل آپسٹیکلز آئیں گے آپ کو فیزیکل آپسٹیکلز آئیں گے آپ کو آپ کو ہر طریقے کی پرابلمز آئیں گے اب آپ کو لکھنا ہے کہ مجھے کیا کیا پرابلمز میجھے بزنس کو شروع کرنے میں آ سکتے ہیں فیننشل پرابلمز مجھے بزنس شروع کرنے کے لئے فیننشل پرابلم مین پور پرابلم آئے گا آپ کو سٹریٹیجی آپ کو بنانا ہے اس میں پرابلم آئے گا آپ کو گورنمنٹ کے جو جو چیزیں ہیں وہ کرنے کے لئے آپ کو پرابلمز آ سکتے ہیں تو یہ سب چیزوں کو آپ کو لکھنا ہے اور لکھنا ہے یہ بھی ہے کہ اس کو میں کس طریقے سے ہینڈل کروں گا ایک بات یاد رکھو کہ پرابلمز سے گھبراؤں نہیں پرابلمز اس اکل سو اپورچنڈیز اپورچنڈیز اس اکل سو سیکسس یہ یاد رکھیں آپ یہ ٹیگ لین بنانے اور آپ پرابلمز کبھی نہ گھبرائیں پرابلمز آتے ہیں آپ کو آگے بڑھانے کے لیے پیچھے کرنے کے لیے یہ یاد رکھیں ہر پرابلم کا سلیوشن ہے آپ کو جماغ یوز کرنا ہے بس آپ کے ذہن کو وہاں تک اسٹرچ کرنا ہے جہاں تک آپ سوج بھی نہیں سکتے آپ کو سلیوشن دے گا آپ اس سے پوچھو صرف کہ مجھے یہ کام نہیں اچھا یہ سلیوشن تھا یہ کام نہیں کیا اور کیا سلیوشن ہے وہ دے گا آپ کو آپ کے ذہن سے پوچھو آپ کے مائنڈ سے اور پوچھو کہ مجھے یہ سلیوشن چاہیے تک آپ کو اس کا سلیوشن نہیں مل جاتا آپ کو اپنے ذہن سے پوچھتے رہنا ہے کہ مجھے یہ پرابلم کا سلیوشن چاہیے نہیں یہ کام نہیں کیا مجھے سلیوشن چاہیے یہ تیسرا سٹپ تھا کہ آپ کو جو جو پرابلمز آنے والے وہ لکھو اور اس کا سلیوشنز کیا کیا ہیں وہ لکھتی جاؤ اور یاد رکھو کہ شاہد آپ کو پرابلمز ابھی پتہ نہ چلیں کہ کیا کیا آنے والے ہیں اس کے لیے آپ انتظار بھی کرو آپ ابھی اس ڈلدی مت کرو کہ یہی پرابلمز آنے والے نہیں آپ کو دوسری پرابلمز آ سکتے ہیں بعد میں اس کا سلیوشن آپ کو بعد میں مل سکتا ہے یا پھر پرابلم آپ کو اب مل سکتا ہے اس کا سلیوشن آپ کو بعد میں ملے گا آپ کو اس لیفہ یہ لکھنا ہے کہ ابھی مجھے کیا کیا پروبلمز دکھ رہے ہیں اور کیا کیا سلوشنز دکھ رہے ہیں اگر کچھ نہیں دکھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں بعد میں آپ کو ان پروبلمز کے سلوشنز مل جائیں گے اب آپ کو چوتے سٹپ میں لکھنا ہے کہ یہ گول حاصل کرنے کے لیے مجھے یہ چار چیزیں کرنی ہے یہ چوتے سٹپ میں آگا پہلی چیز کہ آپ کو نولیج حاصل کرنی ہے آپ وہ اس میں لکھیں چوتھے سٹیپ میں لکھیں کہ مجھے یہ گول حاصل کرنے کے لیے نولیج کی ضرورت پڑتی ہے نولیج کے بغیر کوئی کچھ حاصل نہیں کر سکتا ہے آپ کا جو بھی گول ہے جو بھی ڈریم ہے آپ کا جو ہی بزنس آپ شروع کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس کے لیے نولیج کی ضرورت پڑتی ہی پڑتی ہے آپ کو نولیج 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 حاصل کرنا بہت ضرور دوسری چیز آپ لکھیں کہ مجھے ایٹیٹیوٹ چینج کرنا ہے کیا ہوتا ہے آپ جس طریقے سے اپنے ساتھ بیہیف کرتے ہیں اور دوسروں کے سامنے بیہیف کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بیہیف کرتے ہیں یہ چیز آپ کو چینج کرنے پڑے گی آپ کو بیہیف ایسا سی ای او کرنا ہے آپ کو بیہیف ایسا بزنس من کرنا ہے اگر آپ کو بزنس من بننا ہے آپ کو بیہیف ایسا ڈاکٹر کرنا ہے اگر آپ کو ڈاکٹر بننا ہے جو بھی آپ کا گول ہے آپ کو اس طریقے سے بیہیف کرنا ہے آپ ایک ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ایز ای ٹیچر آپ کو بیہف کرنا چاہیے آپ کا ایٹیٹیوڈ ایز ای ٹیچر ہونا چاہیے جو آپ کا ایٹیٹیوڈ پہلے تھا جس طریقے سے آپ کمزور رہتے تھے لوگوں کے سامنے یہ آپ نے آپ کو جوہنا کوست رہتے تھے ایٹیٹیوڈ چینج بلکل چینج اگر آپ نے اپنے ایٹیٹیوڈ کو نہیں چینج کرا آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں ایٹیٹیوٹ چینج کرنے کا مطلب گھمنڈی ہونا نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو جوہنا برا بھلا کہتے جاؤ اور اپنے آپ کو یہ بولتے جاؤ کہ میں بہت اچھا ہوں لوگ حق کے بات کر رہے ہیں اور آپ بولو کہ وہ صحیح نہیں ہے لوگوں کو حقیر سمجھتے جاؤ یہ نہیں ہے ایٹیٹیوٹ چینج کرنے کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے جس طریقے سے پہلے پیش آتے تھے اس طریقے سے اب آپ نہیں آئیں گے جو آپ اپنے آپ کو پہلے سمجھتے تھے وہ آپ نہیں سمجھیں گے آپ چینج ہو گئے ہیں اپنا ایٹیٹیوٹ چینج کرو اپنے ایٹیٹیوٹ کو بدلو آپ کو وہ سمجھو جو آپ بننا چاہتے ہیں سبھی جا کر کہ آپ وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں یہ دوسری چیز نولیج پہلے ایٹیٹیوٹ چینج کرو پھر اس کے بعد اسکلز آپ کو اسکلز سے بڑھانے ہیں آپ کے پاس جو اسکلز ہیں اس کو یوز کرو جو نہیں ہے اس کو بڑھاؤ اسکلز یعنی کی ہنر آپ کے بزنس میں آپ کو کامیاب ہونے کے لے کیا کیا ہونر چاہیے اگر ہے تو امپروف کرو اگر اس میں کمی ہے تو اور یہ اسکلز آپ کو امپروف کرنا بہت ضروری ہے آپ کو اگر گول تک پہنچنا ہے تو اسکلز جیسے ہوتے ہیں کہ کمپیوٹر کے اسکلز ہوتے ہیں سپیکنگ اسکلز ہوتے ہیں سپیچ اسکلز ہوتے ہیں بزنس میں کسٹمرز کو لانے کی اسکلز ہوتے ہیں بیچنے کی اسکلز ہوتے ہیں اپنے بزنس کو نقصان سے بچانے کی سکس ہوتے ہیں یہ تمام اسکلز آپ کو سیکھنے پڑھیں گی چوتھی چیز ہے اپنی حیبیٹس کچھ بدلو آپ کی عادتیں ہیں اسکلز الگ چیز ہے ہنر عادتیں الگ چیز ہیں عادتوں کو بدلنا آپ کو ضروری ہے جو اب آپ کی عادتیں ہیں اس کے ذریعے سے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں آپ اگر لیٹ اٹھتے ہیں تو جلدی اٹھنے کی عادت دالو لیٹ سوتے ہیں تو جلدی سونے کی عادت دالو جھوٹ بولتے ہیں تو سج بولنے کی عادت دالو پرامیس کر کے پرامیس نہیں نباتے ہیں تو پرامیسوں کو پورا کرنے کی عادت دالو اپنی آپ سے جو پرامیس کریں اس کو پورا کرو لوگوں کے ساتھ جو پرامیس کریں اس کو پورا کرو یہ حیبیٹس ہیں آپ اگر کتابیں نہیں پڑھتے ہیں تو کتابیں پڑھو آپ اگر نہیں لکھتے ہیں تو لکھو آپ اپنی نالج نہیں بڑھاتے ہیں تو اپنی نالج کو بڑھاؤ یہ سب چیزیں حیبیٹس ہیں آپ کی عادتوں کو بدلو لوگوں کو نقصان پہنچانے کی عادت ہے تو لوگوں کو نقصان پہنچانا بند کرو لوگوں کے ساتھ صرف مزاخ کر کے ٹائم بیس کرنے کی عادت ہے تو اس چیز کو چھوڑ دو آگے بڑھنا ہے اگر آپ اچھی پوزیشن پر ہیں تو اپنی عادتوں کو دیکھو آپ کی عادتیں اچھی ہیں تو آپ اچھی پوزیشن پر ہیں اگر آپ بری پوزیشن پر ہیں فیننشلی، فیزیکلی، پروفیشنلی تو پھر آپ اپنی عادتوں کو دیکھو کہ آپ کی عادتیں کیسی تھی اسی لیے آپ اس بری جگہ پر ہیں عادتیں آپ کی فیوچر کو ڈیفائن کریں گی عادتیں ہی آپ کی فیوچر کو بنائیں گی عادتیں ہی آپ کو آپ کی گول تک پہنچائیں گی اپنی عادتوں کو چینج کرو چینج یور ہیبیٹس گول حاصل کرنے کے 7 سٹپ سے اس میں سے 4 ہو گئے ہیں پانچویں سٹپ میں آپ لکھیں کہ میں اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے جو knowledge اور جو skills جو عادتیں بنانی ہیں مجھے جو عادتیں change کرنی ہیں جو skills حاصل کرنی ہیں اس کو میں کہاں سے سیکھ سکتا ہوں کون سے institute سے میں سیکھ سکتا ہوں کون سے سمینار کو attend کر کے میں سیکھ سکتا ہوں کون سا میرا coach ہوگا میرا coach کون ہوگا میں کہاں سے اپنے skills کو build کروں کہاں سے میں business کے skills سے سیکھ ہوں آپ کو organizations کا نام دکھنا ہے کہ مجھے یہ organizations کے ذریعے سے مجھے یہ help مل سکتی ہے میرے business کو آگے بڑھانے کے لیے یا میرے goal تک پہنچتی کے لیے یہ پانچوائی step ہے کہ آپ کو ہر organization institution آپ کے coach اس کا نام لکھنا ہے کہ مجھے یہاں سے یہ یہ سیکھنا ہے مجھے یہاں سے یہ یہ فائدہ ہوگا میں یہ کر گیا یہاں سے یہ یہ سیکھ کر کے میں اپنے goal تک پہنچ سکوں گا یہ پانچوائی step چھتا step ہے کہ آپ اپنے goal کا plan لکھیں plan بہت ضروری ہے کہ مجھے یہ مہنے میں یہ یہ چیزیں کرنی ہے میری business کو کھولنے کے لیے مجھے ان لوگوں سے بات کرنی ہے یہ میرا plan ہے کہ یہ مہنے میں میں ان سے بات کروں گا یہ مہنے میں میرا office یہاں پر کھولنا میں چاہتا ہوں تو یہ plan ہے میرا میں financially مضبوط ہونا چاہتا ہوں یہ مہنے تک چھے مہنے تک میرے پاس ایک strategy ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں چھے مہنے تک کا آپ کے پاس ایک plan ہونا چاہیے ایک سال تک کا آپ کے پاس ایک plan ہونا چاہیے دو سال تک کا ایک plan ہونا چاہیے دس سال تک آپ کا ایک پاس ایک پلان ہونا چاہیے کہ میں یہ 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 کروں گا ایک پلان بنائیں گے تو وہ پلان آپ کو پش کرے گا آپ کے گول تک پہنچنے کے لیے پلان بہت ضروری ہے پلان کرتے جاؤں کہ مجھے یہ 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 کرتے جانا ہے پلان یور گول یہ چھٹا سٹپ تھا ساتھوہ اور آخری سٹپ ہے اپنے آپ سے پوچھیں کہ مجھے اس گول سے کیا حاصل ہوگا کیوں کر رہا ہوں یہ گول نہیں مجھے کیا حاصل ہوگا یہ گول سے یہ چیز حاصل کرنے کے بعد مجھے کیا حاصل ہوگا یہ آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے جیسے ایک بزنس من بننے کے بعد آپ کو کیا حاصل ہوگا آپ ایک امیر آدمی بن جائیں گے آپ کو آنسر مل گیا ہے کہ آپ ایک امیر آدمی بن جائیں گے میرے اور میری فیملی بہت اچھی زندگی گزار سکیں گے میں سوشلی لوگوں کی ہیلپ کر سکوں گا میرے خاندان میں جتنے غریب لوگ ہیں ان سب کی میں ہیلپ کر سکوں گا سکوں گا آپ کو یہ ریزنس مل گئے اب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ مجھے یہ کرنے کی وجہ سے مجھے یہ ملے گا کیا کیوں کرنا ہے نہیں مجھے کیا ملے گا آپ کو اب اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے اور آپ کو لکھنا ہے کہ مجھے یہ 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 ملے گا ساتھوی سٹیپ میں آپ کو لکھنا ہے یہ تو جیسے کہ میں نے آپ کو شروع ویڈیو میں بتلایا تھا کہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا آپ اس پر مایوس نہیں ہوں گے دیکھنے پر تو میں نے اپنی سوائدوں کو پورا کیا ہے اب آپ ایک کام کریں کہ اپنے رشتداروں کو اپنے دوستوں کو اپنے کولیس کو سب کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ آپ کو جیسا فائدہ ہوا ہے دوسروں کو بھی فائدہ ہو میں تو چاہتا ہوں کہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو اس لیے ہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ شیئر کریں تینکیو بری مچ فور واشنگ دس ویڈیو